موسیقی 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 تو میں نے سوچا آپ یہاں کہاں سوچا لے ملے گا کیا کروں کچھ پانی بھی نہیں دکھ رہا ہے نہر دکھ جائے ندی دکھ جائے تالات دکھ جائے کہ میں فریش ہو جاؤں ایک بات تو میں بتانا ہے بھولی گیا جب میں اس دھاپے میں تھا تو وہاں پر ایک سندر سی لڑکی آئی اور وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور اس نے جان بوجھ کر کے ہی میرے سامنے والے کھٹیے پر بیٹھ گئی اور وہ کچھ ناستہ کر رہی تھی اور بار بار اپنی کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اسماعیل کر رہی تھی میں اسے زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا میں اپنا بھوگ لگی تھی تو میں اپنے کھانے میں مست تھا جب وہ ڈھاوی سے جا رہی تھی تو اسماعیل کے ساتھ ساتھ ہوا ہے کچھ عجیب سے گھورتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے بڑا عجیب سلگ رہا تھا لیکن وہ نکل گئی اب میں جب جا رہا تھا تو بیچ راستے میں بھی اس کی بائک کروس ہی اس نے تو پجھے اسماعیل کیا پھر مجھے ایک کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اچانک بائک گائب سی ہو گئی جیسے کہیں ہوا میں گائب ہو گئی ہو مجھے بڑا سی عجیب سے لگا کہ یہ کیسے ہو سانتا ہے اب کیا اب تو میرا پیٹ خراب ہے میں کوئی سوچالہ ڈھوڑ رہا تھا کچھ ایسی جگہ ڈھوڑ رہا تھا جہاں میں فریش ہو سکوں اس روٹ پر تو کہیں بھی سوچالہ تھا بھی نہیں لیکن یہ کیا میری قسمت کھل گئی اور مجھے ایک شوچالہ نظر آیا لیکن حیرانے ہوئی کیا یہ کہاں سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر پریسر تھا تو میں نے سوچا چلو سیدھے گج گیا اور تھوڑا سا ہی ریلیکس ہوا تھا کہ پایل کی آواز سنائی تھی میں نے سوچا شاید کوئی دوسری سائٹ ہو کوئی گاؤں کی عورت ہو پھر یہ کیا میرے کیوین کی لائٹ جھب جھب کرنے لگی پایل کی آواز بھی تیج ہو گئی مجھے ڈر لگا میرے شریر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ڈر لگنے لگا پھر میں نے آواز لگا کون ہے کون ہے جو مجا کر رہا اب ڈر کے مارے پریسر گیا میں نے کھا کہا میں نے بھلا چلو بھائی نکلتے ہیں یہاں سے اور جیسے ہی نکلنے لگا داروازہ کھننے لگا داروازہ بد دو تین بارد جو 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 سے کھچنے کی کھولنے کی کھوشش کی لیکن کھلا نہیں میں نے چوکی دار کو آواز لگای تو آکار بولا ساب داروازہ کھلا ہو تھوڑا سا دھکا ماریے اپنی طرح کھچے میں نے دھکا دیا تو داروازہ کھل گیا میں نے پیسے دیا اور باہا نکلا گا گاڑے کے پاس آیا تھوڑا سا ریلیکس میں سوس کیا گاڑے ستاٹ کرنے لگا پھر میرا پریسر بنے لگا کھوش سا ہی سے تو ہوا نہیں تھا نا پریسر اب مجھے در لگنے لگا یا رو میں واپس اس داراروازہ باتھروں میں کیسے جا سکتا ہوں لیکن پھر بھی پریسر ہے آدمی دنیا سے آ جا ہے لیکن پریسر کے لیے کیا کھر سکتا پھر واپس کوئی چارہ نہ دیکھتے وہ پھر وہاں پاس گیا دردے دردے گیا جو ہوگا دکھا جائے گا لیکن ابھی میں بیٹھا ہی تھا کی وہ آپسے لائٹ جھپ جھپ کرنے لگے چالو بند ہونے لگے آئیل کی آواز ابھی آئیل کی آواز کے ساتھ کسی کے ہاسنے کی آواز آنگے دھیرے دھیرے تو بھائی میری پھٹ کے گلے میں آ گئی میری گھکک بند گئی مجھے ڈر لگنے لگا میں نے بولا اب پریسر ایسر چھوڑو اور میں وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی یہ کیا میں تو اٹھنے ہی پا رہا ہوں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے اوپر بیٹھ گیا ہوں آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کیا کروں پایل کی آواز بھی خن خناتے ہو دیج ہو رہی تھی ہسنے کی آواز بھی بڑھ رہی تھی لائٹ بھی جب جب کر رہی تھی مجھے لگا بابا کچھ نا کچھ یہاں گڑڑ ہونے والی ہے میں نے پوری طاقت لگائی اوٹھا دروازے کھولنے کوشش کی دروازے نہیں کھل کر رہا آواز لگا رہا ہوں جو 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 سے آواز بیٹھنے لگا دروازے پیٹھنے لگا آواز لگنے لگا کوئی نہیں در کے مارے حالات کھلا ہسنے کی آواز تیج ہونے لگی پایل کی آواز تیج ہونے لگی لائٹ الگ سے جب جب کرنے لگی تھی ایسا لگنے لگا کوئی باہر گلیارے میں دوڑ رہا ہو اب تو میں نے پوری شکتی لگا کر جو سے دروازے کھولا اور باہر باگا اور باہر دوڑا باہر میں نے دیکھا کہ جو شوچال ہے اس کا موکھ تاروازہ پتھن اس پر کافی جیو جنتو چپکے ہوئے ہیں جیسے فیلموں میں دکھاتے ہیں اس طرح سے کٹو تو خون نہیں اور دیکھا کہ اون میں سے بھی خون نکل رہا ہے خوفناک مزارہ بیرت پران ہی نکلنے والے تھے آج تو میں بچنے والا نہیں ہوں مرنے ہی والا ہوں دھیرے دھیرے آواز دیج ہونے لگی ڈھرامنی آواز میں جور جور سے روننے لگا دھیرے دھیرے اندھیرہ بھی بڑھنے لگا اور عجیب طرح سے کسی جلنے کی دورگند جیسے آنے لگی اب تو لگ رہا تھا موت نشتھت ہے عجیب سی آواز رہ تھی ایک دم سے ایک پل کے لیے سب شانت ہو گیا پھر ایک آہر چنائے دی پیچھے نور کے دیکھا تو وہی لڑکی جو ڈھابے والی لڑکی اسماعیل کر رہے تھی میرے سوچنے سمجھنے کی شکٹی گیا یہ یہاں آئی کیسے کیا گئے تب ہی ایک دم سے کڑکنے کی خوب ناک آواز آنے شروع کری آواز آنے چال ہو ہوئی اور میرے سامنے دیکھتے دیکھتے ہیں وہ ایک سندر چھے لڑکی بھائیانک روپ میں چینج ہونے لگی بڑی بڑی لال لال آنکھ ہیں اور لمبے لمبے پال بھوری چڑیل بن گئی وہاں میرے تو خوش ہی اوڑ گئے مو سوکنے لگا آواز نہیں نکل رہی تھی در کے مارے تھر تھر کاں پر آ تھا موت نے ست تھی کیا کروں کیا کروں کیا کروں ایک ٹرائے مارتا ہوں میں ترنت دروازے کی طرف دوڑا لیکن گھبرات کے مارے میرا پیار فیسل گیا میں لوڑکنے لگا پیچھے پیچھے سے آواز پائل کی آواز آ رہی ہے ہسنے کی آواز آ رہی ہے میں آگے آگے لڑکتا جا رہا ہوں پیچھے پیچھے سے وائے لگتا ہے مجھے دوڑتے ہوئے پیچھا کر رہی تھی تب ہی میں ٹکرا کر کے رک گیا اس کے ہسنے کی آواز اور تیج ہو گئی اب تو لگا ہنڈیڈ پرسنٹ میں مرنے والا پھر اچانک سے شانت شانت مجھے لگا کچھ دیر بعد ایسے لیٹا رہا آنکھیں بند تھیں میری کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آواز شانت میں نے بولا آپ کیا کروں دھیرے دھیرے سے آنکھ کھولا ایک آنکھ کھولا کچھ نہیں دکھا دوسری آنکھ کھولے کچھ نہیں دکھا پھر میں نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا سامنے بچاؤ بچاؤ میں نے ٹوڑی نہیں گیا تھا میں توہاں ٹوالیٹ کرنے گیا تھا وہ سلپ سوچالہ ہے نا میری بات سن کر کوش آدمی نے کھول سے کہا اچھا شلپ سوچالہ جب میں نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا بھائی میرے تو خوش یوڑ گئے وہاں پول بھی شوچالہ نہیں تھا تو میں کہاں گیا تھا وہاں دیکھا ایک ٹوٹا بھوٹا خندہر مکان تھا میں پسینے پسینے ہو گیا سب لوگ چلے گئے میں وہاں بیٹھ گیا آج سچ مچ اس بھائیانک چھڑیل سے میں بچ گیا چمگل سے بچ گیا آج بھی جب وہ نظارہ سوچتا ہوں تو رونگ ٹکھڑ ہو جاتے پسینہ پسینہ ہو جاتا یا میرے ساتھ سچی گھٹنا تھی تو دوستو یہ تھی ایک گھٹنا جیسے میں یاد کر کے آج بھی درلنگ لے لگتا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ہورر کانے پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے اور یہ اسٹوری اپنے دوست یاروں کو شیئر ضرور کرئے آج کے لئے صرف اتنا ہی تھانکیو تھانکیو